یہ ٹائم ہے ارم کو لانے کا اور میں اب اس کے کنڈر کارڈن جا رہا ہوں ارم کو لینے کے لیے آج فرائیڈے کا دین ہے اور فرائیڈے کو یہاں پہ جلدی آف کر دیتے ہیں سکول کالج وغیرہ نا تو وجہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن آج ان کا ویکنڈ شروع ہو گیا اس لیے بس اب اور تھوڑی دیر میں بازاروں میں مارکٹ میں گروسری سٹورز میں پارک میں ہر جگہ گہما گہمی اور بڑی رونک شروع ہو جائے گی بڑی گرم جوشی سے ویکنڈ مناتے ہیں کیونکہ پورا ویک کام بھی بڑی لگن سے اور مشکل سے کرتے ہیں امانداری سے کرتے ہیں اپنا اپنا کام پورا کرتے ہیں کام کے دوران کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی توجہ باقی چیزوں کی طرف ہو جیسے ہمارے کام بھی ہو رہا ہے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں بچوں کے کام بھی ہو رہے ہیں سکول کالج میں بھی معاملات کو حل کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں جبکہ وہ اصل میں ہمارا ٹائم افیشل ہوتا ہے جوب کا ٹائم ہوتا ہے لیکن جوب کے ٹائم میں ہم سب کچھ کرنا جائز سمجھتے ہیں سارے کام جوب کے ٹائم میں بھگت آ دیتے ہیں کہ شام میں الگ سے کچھ نہ کرنا پڑے یہاں پہ وہ والی کیفیت نہیں ہے ہر آدمی بڑی امانداری سے اپنا کام کرتا ہے اور امانداری کے ساتھ ساتھ ہر بزنس میں جوب میں چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سٹیٹ کی جوب ہو اس نے چیکنڈ بیلنس بھی ایسا رکھا بھائی کہ ہرا پھیری ڈس ونسٹری دو نمبری کرنی ایک تو مشکل ہوتی ہے اور اگر فرس کر لو کوئی کرتب آپ پکڑا بھی جائے تو پھر اس کا فائن بھی ہوتا ہے سزا بھی ہوتی ہے اور آپ کی جوب ہسٹری بھی خراب ہوتی ہے اور بعض سیچویشنز میں تو جب کوئی ایکسٹریم پہ اس قسم کی بیمانی ڈس ہونسٹی یا کوئی کرائیم یا کریمنل ہسٹری کوئی سامنے آئے تو وہ پھر اس کو بلیک لسٹ بھی کر دیتے ہیں جو کہ پھر اس کے آئی ڈی کارڈ پہ پاسپورٹ پہ جگہ جگہ اس کی ہر پروفائل پہ جس کے لیے پھر وہ بلکل پہج ہو جاتا ہے پھر ہر کام کرنے میں یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے تو لوگ بیسیکلی آہ آنسٹ ہیں اور تھوڑی بہت تھوڑا بہت پورشن لوگوں کا اگر کوئی ایسا ہے جو آہ اس قسم کی حرکت کرنے کی طرف مائل ہو کہ چلو جہاں موقع ملے وہاں بددیانتی بھی کر لو دو نمبر ہی بھی کر لو کیونکہ یہاں پہ بھی جرمنی میں کیا دنیا کے ہر ملک میں دوسری نیشنلیٹی کے لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے تو چکے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں طرح طرح کی ذینیت کے طرح طرح کی مختلف ان کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اپنے اپنے ملک کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اگر تھوڑا بہت کوئی وائلیشن کریں قانون کی تو پھر ان کے لیے جو نا سزائیں اور چیک انڈ بیلنس بہت اچھا ہے اور اوبرال میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسا سسٹم ہے کہ بس آدمی دیکھ کے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ دو وقت روٹی نہ ملے ایک وقت مل جائے لیکن عزت نفس مجرونہ ہو آپ کی ہر چیز کو تحفظ ہو سٹیٹ کی طرف سے جو فیسلٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے امیر ہو غریب ہو بیمار ہوگا سب کا یہ کی طرح سے علاج ہوگا سب کی انشورنس بھی ہوتی ہے جتنے بھی سٹیٹ کے جوب کر رہے ہوتے ہیں یا پرائیویٹ اس میں ہوتے ہیں تو بہت اچھا سسٹم ہے بس دیکھ کے ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز اگر غور سے دیکھیں تو این ہمارے مذہب اسلام کے مطابق ہے ہماری سنتیں ہماری حدیث ہمارا قرآن کا فرمان بس نہیں اگر ہے تو صرف یہ کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑا ہوا بس یہ ایک کمی ہے ورنہ میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہمارے خال پر رحم فرمائے آمین